نمسکر دوستو ابھی ابھی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے بڑھتے ہیں خبر کیوں جہاں پر آپ کو بتا دے گی خبر ایک مطابق یہاں پر ایک پریوار جنوں کو دوسی پائے جانے کے بعد سات سال پرانے معاملے میں اب کوٹ نے فینسلہ سنایا ہے جس میں جیون بھر والی سجا سنائی گئی ہے جانکار ایک مطابق یہ خبر رائستان کے سیکر جلے سے نکل کر آ رہی ہے جہاں پر یہاں پر پڑتال میں سامنا رہے گی اتنا ہی نہیں یہاں پر کوٹ نے سزا سناتے لکھا گی سماج کے لئے کڑا سندے سے یہ معاملہ ہریانہ کے مانے سر کی پاس کاسند گاؤں کی رہنے والی سنگیتہ گاہ ہے جس میں سال دوزار تیرے میں الورج لے کے پہرود کی پاس گونٹی گاؤں میں سادھی ہوئی تھی اور اس کے بعد سادھی کے بعد یہاں پر چسور روہیتاس پوتو رتیرام پتی ٹنکو پوتو روہیتاس دیور راجس اور ساس لچمی دیوی سب ہی ایک بائیک اور کچھ پیسوں کی مانگ کر رہے تھے پیہر پکس نے دینے سے انکار کر دیا تو بتائی جرائی کہ سب ہی نے مل کر اس گھٹنا کو انجام دیا کہ گھر سے محل ستر کمیٹ دور جہاں پر سا پھینکے اس بھی بتائی جرائی کہ بورے میں ڈال کر پھرار ہو گئے تھے یہاں پر جانکاری مطابق 27 جون 2015 کو نیمکہ تھانہ کے پاس بالے سر کو ڈھابا والی ڈھانی کے پاس یہ جانکاری ملی تھی پولیس نے بتائی کہ اتنا بڑا معاملہ سامنے آئے کہ اس کی پہچان تک نہیں ہو پئی پیہر پکس نے جیسے تیسے کر یہاں پر اخباروں میں سوچنا دی اور گرام پنچات کی مدد سے ان کی پہچان کرے گئی پیہر نے بتائی جرائی کہ کپڑوں کی دیکھ کر پہچان کری اس کے بعد معاملہ کھلا سا ہوا بتائی جرائی کہ اس کے بعد اب کوٹ سیسن نے فینسلہ سنایا ہے جس کے جانکاری کے مطابق یہاں پر اب ساسور اور پتی دونوں کو دوسری پائی جا ہے جہاں پر بتائی جرائی کہ جیون بھر والی سزا سے دن لد کیا ہے فیلال پار روائی جاری ہے سو دوستو پردائی سبھر کی تمام خبروں کے لئے بنا رہیے چینل پر نئے ویجٹ کریں چینل کو لائک زیادہ سبسکرائب کریں جہاں دوست